بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے معاملہ لاکھ دو لاکھ کا نہیں پانچ سو کلو ہیرون کا ہے یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ اپنا اعتماد بناتے ہو یا اتنی بڑی دولت لے کر کہیں غائب ہونے کی کوشش کرتے ہو لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں تم میری نگاہوں سے چھپ نہیں سکو گے مجھے کوئی لالچ نہیں شارک نے کہا میں ایک ایڈونچر سمجھ کر آپ کی یہ پیش کش قبول کر رہا ہوں ویسے میرے پاس بھی اتنی دولت ہے کہ میں چاہوں تو کسی ملک میں جا کر سیٹل ہو سکتا ہوں اور مجھے زندگی بار کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جانتا ہوں سب کچھ جانتا ہوں خاجی عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس لیے تو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے تم دو تین دن میں اپنے یہاں کے معاملات سمیٹ لو گامے کو بھی ایک مرتبہ میرے سامنے لے آنا تمہیں یہاں کے بارے میں پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ٹھیک ہے شارک نے جواب دیا میں ایک دو دن بعد مکمل طور پر تیار ہو کر آپ کو ملوں گا شارک نے گامے کو نہ صرف سب کچھ سمجھا دیا بلکہ اسے حاجی عبداللہ سے بھی ملوا دیا نولکے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس لیے اسے بھی تیار رہنے کو کہہ دیا تھا مریم اور رضیہ کو بتا دیا تھا کہ وہ دو چار روز بعد سمینہ کے ساتھ ملک سے بائے جانے والا ہے سب سے آخر میں وہ سوہل سے اس کے ریسٹورنٹ میں ملا تھا شورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد وہ سیاہ رنگ کا ایک باری بریف کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ بریف کیس میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے امانت واپس لے لوں گا اور اگر کسی اخبار میں میرے مرنے کی خبر پڑھ لو تو یہ بریف کیس ماں اور رضیہ کے حوالے کر دینا اور میرے بعد تم ان کا خیال لگنا دوسرے تیسرے دن گھر کا چکر لگاتے رہنا اسی رات شارک نے حاجی عبداللہ سے سمن آباد والی کوٹھی میں آخری ملاقات کی عبداللہ نے اسے اپنا سارا منصوبہ سمجھا دیا آخر میں وہ کہہ رہا تھا کراچی میں تم مسٹر ڈی کوستا نامی ایک شخص سے ملو گے وہ گور کا عیسائی ہے تمہارے پاس زرد رنگ کا تکونہ رومال تمہاری شناخت بنے گا اور کوڈ ورڈ کے تبادلے کے بعد تم اتمنان کر لوگے کہ تم صحیح آدمی سے ملے ہو وہ نہ صرف مال تمہارے حوالے کرے گا بلکہ بعض دیگر معاملات میں بھی تمہاری تھوڑی بہت مدد کرے گا اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرنا ہوگا تمہیں خود ہی کرنا ہوگا حاجی عبداللہ نے ایک زرد رنگ کا تکونہ رومال اس کے حوالے کر دیا اور شناخت کے لیے کوڈ ورڈ بھی بتا دیے حاجی عبداللہ کا منصوبہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد شارک وہاں سے رخصت ہو گیا اور جب گھر پہنچا تو رات کے دو بج رہے تھے اور پھر اس کے اگلے روز آدھی رات کے بعد شارک سمینہ اور نولکہ جہاز میں کراچی کی طرف پرواز کر رہے تھے ڈی کوسٹرہ کی عمر پینتالیس کے لگ بگ رہی ہوگی وہ درمیانے قد کا ایک باری برکم آدمی تھا آبنوں سے رنگت اور چمکتے ہوئے صفیت دانت آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی شارک سے اس کی ملاقات ایک شاندار ریسٹورنٹ میں ہوئی ملاقات کا وقت اور مقام پہلے ان سے تیہ تھا لاہور سے روانگی سے ایک روز پہلے خاجی عبداللہ نے ہی شارک کو بتایا تھا کہ ڈی کوسٹرہ کراچی میں کہاں اور کم ملے گا خاجی عبداللہ نے ڈی کوسٹرہ کو جو علیہ بتایا تھا وہ اتنا آسان تھا کہ ایک بچہ بھی اسے آسانی سے شناخت کرتا تھا اس لئے ڈی کوسٹرہ جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا شارک نے اسے فورا ہی پہچان دیا شارک سمینہ کی ساتھ ایسی بید پر بیٹھا تھا جہاں سے ریسٹورنٹ میں آنے جانے والے ہر شخص پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی ڈی کوسٹرہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر دروازے کے قریب ہی رک گیا اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا خاجی عبداللہ کے بتائے ہوئیہ کے مطابق شارک نے فورا ہی اسے پہچان لیا اس کے گلے میں زرد رنگ کا ایک تکونہ رومال بندہ ہوا تھا شارک نے بھی جیب سے اسی رنگ کا تکونہ رومال نکال لیا پہلے اسے ایک دو مرتبہ ہولے سے جھٹکا پھر مید پر رکھ کر اس کی تیہ لگانے لگا سمینہ عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے شارک کے پاس یہ رومال پہلی مرتبہ دیکھا تھا ڈی کوسٹرہ چلنے میں دروازے کے قریب ہی کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اس کی نظریں شارک کی ٹیبل کی طرف اٹھتی شارک کے ہاتھ میں زرد رنگ کا رومال دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی وہ دروازے کے سامنے سے اٹھ کر نپے تورے قدم اٹھاتا ہوا ان کی میز کی طرف آ گیا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اس نے مسکرات ہوئے شارک اور سمینہ کی طرف دیکھا سمینہ کچھ بیچینسی ہوگی اس نے ادھر ادھر دیکھا دو تین میزیں خالی تھی یہ سامنے والی ٹیبل خالی ہے آپ نہیں سمینہ ہمیں اچھے ایٹیکیٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ ڈی کوسٹر کی طرف متوجہ ہو گیا ضرور ضرور تشریف رکھئے محترم شکریہ ڈی کوسٹر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا آدمی اکیلا ہو تو بڑی بوریت محسوس کرتا ہے اگر اچھی کمپری مل جائے تو وقت اچھا گزر جاتا ہے جی ہاں بالکل شارک نے کہا آپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی اچھی کمپری کی تلاش کرتا سمینہ اب بھی سوچ رہی تھی دراصل شارک نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے سمینہ کو ابھی تک خالات سے بلکل ہی بے خبر رکھا تھا وہ تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ سیرو تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں کراچی پہنچ کر انہوں نے ایک ہوتل میں قیام کیا وہ دن بر ہوتل میں پڑے سوتے رہے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد شارک اور سمینہ ہوتل سے نکل آئے تھے نولکہ نے ہوتل میں رہنے کو ترجیح دی تھی یہ دونوں مختلف جگہوں پر گھومتے ہوئے اسے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے کافی پی تھی ویٹر بردن اٹھا کر لے گیا تھا اس وقت گیارہ بجنے والے تھے اور سمینہ کا خیال تھا کہ وہ لوگ جلدی یہاں سے اٹھ کر جائیں گے لیکن اسی دوران وہ آج نبی ٹپک پڑا اور وہ اور شارک اس طرح باتیں کرنے لگے جیسے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو حالانکہ سمینہ جانتی تھی کہ شارک پہلی مرتبہ کراچی آیا تھا اور لاہور میں بھی اس شخص کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ وہ شارک کے سارے ہی جاننے والوں سے تو واقع نہیں تھی شارک کہیں گئی روز غائب رہتا خوشکتے اس شخص سے بھی اس کے تعلقات رہی ہوں میں گاڑی کھڑی کر کے اس طرف آ رہا تھا کہ دو تین کتے میرے پیچھے لگ گئے ڈی کوسٹرہ کہہ رہا تھا میں انہیں اس کارنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ کسی طرح میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے اتفاق سے ایک بیلڈنگ کی پہلی مندل کے فلیٹ سے کسی عورت نے دیچے کچھ پھینکا وہ شاید بچا کچھا کھانا تھا اس میں کچھ اڈیاں بھی تھی کتے اڈیاں کھانے لگے اور مجھے آگے آنے کا موقع مل گیا ہڈی کتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے شارک نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کتوں سے بچنے کے لیے جیب میں اڈی رکھنا بہت ضروری ہے اب تو یہ ہونے سے رہا کہ ہر آدمی ہر وقت جیب میں اڈی لیے پھرتا رہے ہیں دی کوسٹہ نے خلقہ سا کہہ کا لگاتے ہوئے کہا البتہ کتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان طریقوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مسٹر ڈی کوسٹہ شارک نے کہا ویل ڈی کوسٹہ بولا تم نے اس لیڈی کا تعریف نہیں کرایا سمینہ چونگ گئی ان دونوں میں سے کسی نے ابھی تک اپنا تعریف نہیں کرایا تھا اور اب وہ ایک دوسرے کو اس کے نام سے مخاطب کر رہے تھے سمینہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ریسٹورنٹ کا حال خاصا بڑا تھا اور مناسب فاصلوں پر میدیں لگی ہوئی تھی آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے کیبن بھی بنے ہوئے تھے بعض کیبنوں کے سامنے پردے کھینچے ہوئے تھے اس ریسٹورنٹ میں زیادہ تر نوجوان جوڑے ہی بیٹھ ہوئے تھے جو حال کی بدم روشنی میں سر جوڑے سرگوشیوں میں مصروق تھے یہ میری دوست ہے مش سمینہ شارک نے سمینہ کا تعریف کرایا شارک اور ڈی کوسٹا باتوں ہی باتوں میں کوڈ ورڈ کے تبادلے سے اتمنان کر چکے تھے کہ وہ دونوں وہی ہیں جو انہیں ہونا چاہیے تو چلے مصر شارک ڈی کوسٹا نے کہا ٹھیک ہے چلو شارک نے کہا اور وہ تینوں میل سے اٹھ گئے کافی کبھیل شارک پہلے ہی ادا کر چکا تھا وہ تینوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے سمینہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی پیروں میں جوگرد تھے اس لباس میں وہ بڑی سمارٹ لگ رہی تھی ڈی کوسٹا بار بار کنکیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ابھی ساڑھے گیارہ ہی بجے تھے سڑک پر بڑی رونک تھی ڈی کوسٹا کی کاروان سے تقریباً پچاس کس دور ایک سائیڈ سٹریٹ میں کھڑی تھی ڈی کوسٹا نے سٹیرنگ سنبھالی اور سمینہ اور شارک پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے سمینہ اب بھی پریشان تھی کہ یہ مستر ڈی کوسٹا ہے کون اور وہ انہیں کہاں لے جارہا ہے اس نے شارک سے کچھ پوچھنا چاہا بگر پھر خاموش ہوگی گاڑی شہر کے بارونک علاقے سے نکل کر سبزی مڈی کی طرف آ گئی اور پھر سبزی مڈی کے درمیان ایک تنگ سی سڑک سے ہوتی ہوئی پچھلی طرف نکل آئی گلے سڑے پھلوں اور سبزیوں کی سڑان فضاء متعفن ہو رہی تھی سمینہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا گاڑی جہاں روکی تھی وہ ایک ہاتھا تھا لگڑی کی خالی پیٹیوں کے امبار لگے ہوئے تھے گاز پھوز بھی بکھرا ہوا تھا اسی ہاتھے کی دیوار بھی لگڑی کا زخط ہو کی تھی لگڑی کے تک تو ہی کا ایک آردی سا گیٹ لگا ہوا تھا ایک درف تاریکی تھی اور زیادہ تر اسی طرح پیٹیوں کے امبار لگے ہوئے تھے کہیں گئیں ہلکی روشنی کا کوئی بلب جل رہا تھا وہ تینوں کار سے اتر آئے اور یہ ہاتھے والے پھاٹک کی طرف چلنے لگے ڈی کوستان سب میں آگے تھا لگڑی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا اس نے ٹوٹے ہوئے تختوں میں ہاتھ ڈال کر اندر سے مڑی ہوئی تار کا کنڈا ہٹا دیا اور پھاٹک کھول کر اندر داخل ہو گیا سمینہ اور شارک بھی اس کے پیچھے ہی پھاٹک میں داخل ہو گیا کونوں تم لوگ رک جاؤ دائیں طرف سے تاریکی سے ایک آواز ابری میں ہوں سمندر خان ڈی کوستان نے جواب دیا اوہ کوستر تاریکی سے جواب ملا اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی سامنے آ گیا اس نے ڈی کوستان کا نام خوب بگاڑا تھا لاور کے مہمان آئے ہیں انہیں پیچھے لے کر جانا ہے ڈی کوستان نے کہا سمندر خان نے پھاٹک بند کر دیا انہوں نے لے کر پیٹیوں کے امبار کے پیچھے آ گیا یہاں ایک بہت انچا اور بہت بڑا شیڈ تھا اس شیڈ کے نیچے بھی خالی پیٹیوں کے امبار لگے ہوئے تھے سمندر خان نے لگڑی کے ایک ستون کے ساتھ لگا ہوا سویچ چان کر دیا شیڈ سے لٹکا ہوا سو وڈ کا ایک بلن روشن ہو گیا چاروں طرف پیٹیوں کے امبار ہونے کی وجہ سے روشنی اس شیڈی تک محدود تھی شیڈ کے نیچے لگڑی کی خالی پیٹیاں بڑے سلیکے سے نیچے اوپر چنی ہوئی تھی زمین پر گاز فوس تھی جو گیلی تھی اور چلنے سے پچ پچ کی آوازیں اوپر رہی تھی چاروں طرف ناغوار سی بھو پھیلی ہوئی تھی وہ ایک جگہ رک گئے سمینہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ اب تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ ڈی کوستان نے یہاں کیوں لائیا تھا ڈی کوستان نے سمندر خان کو اشارہ کیا اس نے آگے بڑھ کر نیچے اوپر پڑی ہوئی خالی پیٹیوں میں سے ایک پیٹی بڑی اتیاز سے کھینج لی اور پھر تین جر پیٹیاں اور نکال لیں پیٹیاں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح چنی ہوئی تھی کہ بیچ کی چند پیٹیاں نکال لینے سے امبار کی دوسری پیٹیاں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی سمندر خان اپنے لباس ایک پنسل ٹارج نکال کر ڈی کوستان کے آتھ میں تھما دی ڈی کوستان نے شارک کو اشارہ کیا اور وہ ٹارج کی نوشنی میں پیٹیوں کے درمیان اس خلا میں جھاکنے لگا اندر نیلے پوریٹر کی بوریاں پڑی ہوتھی ایک بوری کا موہ کھلا ہوا تھا شارک نے ہاتھ ڈال کر اس میں سے سفید پلاسٹک کی ایک تھیلی نکال دی یہ ہیرون تھی اور تھیلی پر نمائیان طور پر پانچ کے جی چھپا ہوا تھا شارک کچھ دیر تک اس تھیلی کا جائدہ لیتا رہا پھر تھیلی دوبارہ اسی بوری میں رکھ دی اور پیچھے اٹ گیا سمندر خان نے بڑی اتیال سے وہ تمام پیٹیاں دوبارہ اسی طرح سیٹ کر دی سمینہ یہ سب کچھ بڑی عیرہ سے دیکھ رہی تھی اب اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شارک اسے میز سیرو تفریح کے لیے کراچی لے کر نہیں آیا ہیرون کا وہ پیکٹ دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کا کاروباری دھو رہا تھا اور ڈی کوسٹا نامیل شخص کی ملاقات محض اتفاق نہیں تھی یہ ملاقات ایک باقاعدہ پروگرام کے تہہت ہوئی تھی اور یہ پروگرام غالباً لاؤر سے روانہ انہیں سے پہلے ہی تہہ کر لیا گیا تھا لکڑی کی پیٹیوں والے اس حادتے سے نکل کر وہ دوبارہ کار میں آ گئے سمندر خان پارٹک بند کر کے دوبارہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا کار سبز مندی کی حدود سے نکلی تو سمینہ نے اجتمنان کا سانس لیا گلے سڑے پھلوں اور سبزیوں کی سڈانڈ تو اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا مجھے تمہاری تھوڑی سی مدد کی ضرورت پڑے گی ڈی کوسٹا شارک نے کہا وہ اس وقت ڈی کوسٹا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا گوا تھا اور سمینہ پچھلی سیٹ پر تھی کس قسم کی مدد چاہتے ہو ڈی کوسٹا نے پوچھا ایک دو ایسے آدمیوں سے ملوا دو جن سے میں کچھ کام لے سکوں لیکن وہ آدمی ہر لحاظ سے قابل اعتماد اور پڑے لکھے ہونے چاہیے شارک نے کہا ٹھیک ہے میں کل ایک آدمی کو تم سے ملا دوں گا وہ تمہارے مسئلے خل کر دے گا مسٹر ڈی کوسٹا نے جواب دیا کار شہر کے اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں ان کا رہائشی ہوتل تھا ڈی کوسٹا نے کار ہوتل سے دور ہی روک لی ایک بات اور شارک نے ڈی کوسٹا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہوتل میں رہ کر ہم آزادی سے کام نہیں کر سکتے کسی اچھے علاقے میں رہائش کے لیے مکان اور گاڑی کا بھی بندوبست کرنا ہوگا تاکہ ہم آزادی سے کام کر سکیں کال دوپیر کے وقت تم لوگ مکان میں منتقل ہو جاؤ گے اور گاڑی بھی مل جائے گی ایک بجے ہوتل میں میرے فون کا انتظار کرنا ڈی کوسٹا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا شارک کہتے ہوئے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے ہوتل کی طرف آگئے اس وقت رات کا ایک بچ چکا تھا ہوتل کا لوگی کا جنگلے والا گیٹ بند ہو چکا تھا اندر کی طرف کرسی پر ایک دربان بیٹھا ہوا تھا اس نے انہیں دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر آگئے نولکہ اپنے کمرے میں سو چکا تھا یہ دونوں اپنے کمرے میں آگئے ان دونوں نے ہوتل میں میاں بیوی کی ایسی اے سے اپنا اندراج کروایا تھا یہ سب کیا ہے سمینہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے شارک کی طرف دیکھا میں تو سمجھی تھی کہ ہم یہاں سیرو تفریق کے لیے آئے ہیں اور چند روز بعد باہر چلے جائیں گے لیکن یہ مسٹر ڈی کوسٹا اور خالی پیٹیوں کے امبار میں چھوپی ہوئی وہ ہیرون لاہور میں تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا موقع نہیں مل سکا شارک نے جواب دیا ہم چند روز کراچی میں رہیں گے مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں اسی دونوں تم اور نو لکھا آدادی سے کراچی کی سیرو تفریق کرتے رہنا اس مشن کے بعد میں کچھ اچھ کروں گا کہ ہم لوگ چند روز کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے مشن کیا ہے سمینہ نے اسے گورا ہیرون کی ایک بڑی کھیب جو سمندری راستے سے ایک غیر ملکی جہاز پر منتقل کرنی ہے شارک نے کہا اور پھر اسے پوری تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا یہ مسٹر ڈی کوسٹرا حاجی عبداللہ کا آدمی ہے ہیرون بھی تم دیکھی چکی ہو ابھی سیرون کو کراچی سے نکال کر کھولے سمندر میں اس غیر ملکی جہاز پر منتقل کرنے کی ذیمہ داری میری ہے میں اس سلسلے میں مصروف رہوں گا تم نو لکہ کے ساتھ گھومتی پھرتی رہنا سمینہ جواب دنی کی بجائے بستر پر لیٹ گئی اس نے صرف جوگر اتار کر ایک طرف پھینک دیئے تھے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے کچھ دیر بعد شارک بھی اسی بیٹ پر لیٹا ہوا تھا چاند منٹ بعد وہ دونوں نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے اس شخص کا نام تو اگرچہ خورم تھا لیکن وہ اپنے علکے میں ٹیٹو کے نام سے مشہور تھا اس کی عمر 27-28 سال رہی ہوگی دراز کامت سید مند جسم گوری چٹی رنگت پنسل جیسی باریک موچے اس کے چیرے پر بڑی بلی لگ رہی تھی وہ کراچی یونیوریسٹی کا گریڈیویٹ تھا اس کے ماں باپ اسے جو کچھ بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بن سکا لیکن وہ ایک گھنڈا بن گیا تھا اور ایک گھنڈا بھی ایسا جس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے اس کے جاننے والوں کو حیرت ہوتی تھی کہ ٹیٹو جیسا آدمی عالی سرکاری آفیسروں کے دفتروں اور ایم پی اے اور ایم اے نوز وغیرہ کے دفاتر میں بے تکلفی سے کس طرح گس جاتا ہے بعض لوگ جو ٹیٹو کو جانتے تھے ان کا ٹیٹو کے بارے میں خیال تھا کہ وہ افسران اور عالی شخصیات کو بلیک مل کرتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی دکتی رگ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہیں شارک کے لیے ٹیٹو بڑے کام کا آدمی ثابت ہوا ایک طرف اس کے تعلقات بہت اونچی سطح تک تھے اور دوسری طرف نائد نجلی سطح پر بھی اس کا ملنا ملانا تھا شارک نے ٹیٹو کی بدل سے ایک دن اسمیس سے رابطہ قائم کیا اور اپنی نگرانی میں لوئے کی چادر کا ایک کنٹینر تیار کروایا یہ کنٹینر انجائی میں کم تھا لیکن چوڑائی زیادہ تھی کنٹینر تیار کرواتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہیرون کی پانچ پانچ کلو والی سو تھیلیاں آسانی سے اس میں سما سکے کنٹینر تیار کروانے کے بعد شارک ٹیٹو کے ساتھ مختلف جگہوں پر گھومتا رہا ان جگہوں میں کچھ سرکاری دفاتر بھی تھے اور بعض دکانیں وغیرہ بھی جہاں سے کچھ سامان خریدا گیا تھا شارک کے خیال میں ٹیٹو زیادہ قابل اعتماد نہیں تھا لیکن وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور تھا ان تمام کاموں سے نمٹنے کے بعد شارک ٹیٹو کو لے کر کراچی سے قیمیل دور مائی گیروں کی ایک بستی میں پہنچ گیا ان کے ساتھ سمینہ بھی تھی اسی دوران شارک نے محسوس کیا تھا کہ ٹیٹو بڑی للچائی نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھتا رہا تھا اور وہ شارک کی بجائے سمینہ ہی سے زیادہ تر بات کرنے کی کوشش کرتا تھا سمینہ کے چیرے پر علچن کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے مائی گیروں کی بستی میں نورو چاچا کو تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی نورو چاچا کی عمر ساٹھ کے لگ بگ رہی ہوگی سر کے بال برف کی طرح سفید اور کلین شیو اور رنگت طبعے کی طرح سیاہ تھی اس کی ساری زنگی سمندر میں گدری تھی لیکن اب کچھ حرصہ سے اس نے سمندر میں جانا چھوڑ دیا تھا نورو چاچا تین لانچوں کا مالک تھا ایک اس کا بیٹا خود چلاتا تھا باقی دو اس نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی تھے تو یہ لوگ مائی گیر لیکن عام تاثر یہ تھا کہ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر منشیات اور انسانوں کی اسمگلنگ بھی کرتے تھے سمندر کی نگران لانچوں کو دھوکہ دے کر خلیجی کی سائلی ریاستوں تک پہنچ جانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا فرماو صاحب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں نورو چاچا نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اس وقت ایک جھوپڑے میں چٹائی پر بیٹھ ہوئے تھے اور ان کے سامنے کیوے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی جھوپڑے سے گارڈ پر کھڑی ہوئی مائی گیر کی لانچیں اور سمندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا ہمیں ایک لانچ چاہیے بہت اچھی آلت میں اور تیز رفتار شارک نے کیوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا کس مقصد کے لیے نورو چاچا نے پوچھا پھر خود ہی بولا اگر آپ کو لانچ سمگلنگ کی غلط سے چاہیے تو پھر میں مادر چاہوں گا بہت اس قسم کے غیر قانونی دھندے نہیں کرتا میری ساری زندگی سمندر میں گدری ہے لیکن آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے دوسروں کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع مل سکے تم غلط سمجھے نورو چاچا شارک نے کہا ہمارا تعلق کیسے پرائیویٹ ادارے سے ہے جو سمندر میں مختلف قسم کی تحقیقات کرتا ہے ہمارے ادارے کے پاس اپنی دو لانچیں ہیں لیکن اتفاق سے دونوں لانچیں سمندر مہ گئی ہوئی ہیں اس لئے ہمیں لانچ کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو ادارے کی طرف سے زمانت فرام کی جائے گی کہ اسے غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا نورو چاچا چلنے میں خاموشی سے ان تینوں کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا لانچ آپ کو کتنے دنوں کے لیے چاہیے کم بز کم ایک ہفتہ کے لیے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں شارک نے جواب دیا اتفاق سے میری وہ لانچ آج صبح ہوئی سمندر سے واپس آئی ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے آپ لوگ پہلے لانچ دیکھ لیں اس کے بعد بڑا وغیرہ پیہ کر لیں گے نورو چاچا کہتے ہوئے اٹھ گیا وہ لوگ جوپڑی سے نکل کر گاٹ پر آگئے کئی کشتیاں اور لانچیں کھڑی تھی زیادہ تر ایسی تھی جو صرف مائی گیری کے لیے ہی استعمال ہو سکتی تھی البتہ دو لانچیں ایسی بھی نظر آ رہی تھی جن پر باقاعدہ کیبن بنے ہوئے تھے وہ لوگ جیڈی سے ہوتے اس لانچ پر آگئے جس کے کیبن پر نیلے رنگ میں ایک چوڑی پٹی بنی ہوئی تھی کیبن کے عرشے پر تین آدمی کام کر رہے تھے دو تو جال سے میٹ رہے تھے اور ایک عرشے کی صفائی کر رہا تھا مچھلی کی بھو نمائیہ دور پر فضاء میں پھیلی ہوئی تھی یہ لانچ میرا بیٹا استعمال کرتا ہے نورو چاچا نے کہا اس میں دو کیبن ہے اور انجن بہترین حالت میں ہے چند روز پہلے انجن کی اوور ہالنگ کرائی گئی ہے وہ لوگ گھوم پھر کر لانچ دیکھنے لگے اور پھر اس کے کرائے کی بات خونے لگی نورو چاچا بہت زیادہ مانگ رہا تھا لیکن بہرحال ان میں معاملہ تیہ ہوئی گیا تم لوگ کب جانا چاہتے ہو نورو چاچا نے پوچھا تین چار دن تو لگیں گے شارک نے جواب دیا اسی دوران ہمیں لانچ پر کچھ کام کرنا ہوگا کچھ حالات اور مشینیں فٹ کرنی ہوگی کل میں اپنے کاری گروں کو لے کر آ جاؤں گا اور جیسی کام مکمل ہوگا ہم روانہ ہو جائیں گے لانچ کے عملے کے تین آدمی ہیں ان کا خرج بھی تم کو دینا ہوگا نورو چاچا نے کہا خرج تو کھانے پینا گئے ہی ہوگا اور دائرہ وہ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے بوکے تو نہیں رہیں گے شارک نے جواب دیا نورو چاچا کو دس ہزار روپے ایڈوانس دے دیئے گئے اور وہ لوگ شہر واپس آ گئے اسی رات شارک سمینہ اور ڈی کوسٹا کو لے کر سبزی منڈی پہنچ گیا لوئے کی چادروں والا کنٹینر پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا رات کے سندھاٹے میں بڑی خاموشی سے ایرون کی تھیلیاں وارڈپروو بیگز میں ڈال کر آہین ہی کنٹینر میں پیک کر دی گئی کنٹینر کو اس طرح بند کر دیا گیا تاکہ اس میں پانی داخل ہونے کا احتمال نہ رہے کنٹینر کو پھر لگڑی کی خالی پیٹیوں کے امبار کے نیچے چھپا دیا گیا دوسرے دن شارک دو کاریگروں کو لے کر مائی گیروں کی بستی پہنچ گیا ان کاریگروں کے ساتھ ایک پورٹیبل ویلڈنگ پلینٹ بھی تھا سمینہ اور ڈی کوسٹا بھی شارک کے ساتھ تھے وہ ٹیٹو کو جان بوجھ کر ساتھ نہیں لیا تھا شارک دن بر اپنی نگرانی میں کاریگروں سے کام کرواتا رہا لانچ کے دیچے چار جنگوں پر لوئے کے پھوک لگا کر ان میں لمبی لمبی آئینی پیٹیاں لگوائی گئی تھی شام کو وہ لوگ واپس آ گئے اور اگلے روز پھر گاٹ پر پہنچ گئے اس مرتبہ ٹیٹو نو لکھا بھی ساتھ تھے لگڑی کی دو پیٹیاں بھی تھی جن میں کچھ حالات تھے ان میں سے کچھ حالات ایک کیون میں سیٹ کر دیا گئے اور کچھ بائے رجش پر مختلف جگہوں پر لگا دیا گئے وہ اپنے کام میں مصروف ہی تھے کہ نورو چاچا آ گیا کل رات کو ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے نورو چاچا شارک نے کہا ہم نے یہاں اپنے بہت قیمتی حالات لگاوا لی ہیں اس لئے ہمارا یہ آدمی رات کو یہی رہے گا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے نورو چاچا نے جواب دیا کل شام سے پہلے پہلے لانچ کا انجن وغیرہ چیک کروالیں اور تیل بھروالیں ہم آدھی رات کو روانہ ہو جائیں گے کیونکہ صبح و صبح رہم کو اس جگہ پہنچنا ہے جہاں ہم اپنا تحقیقی کام شروع کریں گے سارا انتظام ہو جائے گا تم لوگ فکر مت کرو نورو چاچا نے جواب دیا شام کا دیرہ پھیلنے سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئے نو لکھا کو لانچ پر ہی چھوڑ دیا گیا شارک نے ٹیٹو کو اگلے دن ملاقات کے لیے کہہ کر رخصت کر دیا اور وہ لوگ فیڈرل بی ایریا میں اس مکان پر آ گئے جس کا بندو بس ڈی کوسٹرہ نے کیا تھا یہاں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے ایک ملازم بھی تھا یہ لوگ اسے بتا کر گئے تھے کہ رات کا کھانا گھر پر ہی آ کر کھائیں گے اس لیے اس نے کھانا تیار کر رکھا تھا ان تینوں نے اکٹی بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے ساتھ ہی کل کا پروگرام بھی تیع کرنے لگے جس جہاز پر انہیں ہیرون کی یہ کھیب منتقل کرنا تھی وہ ہفتے کی زب اور پاکستان کی سمندری حدود کے بائر خاص مقام پر پہنچنے والا تھا شارک نے جہاز کے ٹائم ٹیبل کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام ترتیب بھی گیا تھا وہ جمعیرات کی رات کو سائل سے روانہ ہو کر اور بڑی تیمینام سے سفر کرتے ہوئے مقررہ وقت سے کئی گھنٹے پہلے وہاں پہنچ سکتے تھے ڈی کوستہ تقریباً بارہ بجے وہاں سے رخصت ہو گیا ملازم بھی اوپر چھت پر واقع اپنے کمرے میں جا چکا تھا شارک نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور سمینہ کی طرف دیکھنے لگا سمینہ نے نون اکے کے ساتھ دو تین دن کراچی کی سیار کی تھی اور پھر شارک کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی تھی آج بھی وہ بہت تھک گئی تھی بستر پر لیٹتے ہی سو گئی صبح وہ دیر تک سوتے رہے باہر کا کوئی کام نہیں تھا اس لئے شام تک گھر پر ہی رہے اور پھر شام کا دیرہ پھیلنے سے ہی وہ لوگ مکان سے رخصت ہو گئے جب وہ لوگ سبزی منڈی کے اکبی حصے میں واقع خالی پیٹیوں والے اس گودام میں پہنچے تو وہاں درمیانے سائز کا مزدے کا ایک ٹرک تیار کھڑا تھا اس پر لگڑی کی پیٹیاں لدی ہوئی تھی اور ان پیٹیوں کے نیچے وہ آئین ایک کنٹینر تھا جس میں پانچ سو کلو ہرون رکھی گئی تھی ڈی کوسٹر ڈرائیور کے ساتھ ٹرک پر بیٹھ گیا ٹرک منڈی سے نکل کر اپنی مندل کی طرف روانہ ہو گیا اس کے کچھ دیر بعد سمینہ اور شارک بھی ایک ٹیکسی پر مائی گیروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا شارک اور سمینہ ٹرک سے پہلے ہی مائی گیروں کی بستی پہنچ گیا ٹرک آدھے گھنٹے بعد پہنچا تھا ٹرک رکھتے ہی پیٹیاں اتار کر اس میں سے آئین ایک کنٹینر اتار لیا گیا ٹھیک اسی وقت نورو چاچہ بھی پہنچ گیا یہ کیا ہے بھائی اس میں کیا ہے نورو چاچہ نے کنٹینر کی طرف اشارہ کیا اس کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں یہ ڈبا پانی کی طے میں رہے گا اور اس کے اندر لگے ہوئے آلات ہمیں سمندر کے بارے میں وہ معلومات فرام کریں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے شارک نے جواب دیا نورو چاچہ مشکول کہ دگاوں سے کبھی کنٹینر اور کبھی شارک وغیرہ کی طرف دیکھتا رہا شارک نے بہرحال اسے مطمئن کر دیا کہ اس ڈبے میں تحقیقاتی آلات ہی لگے ہوئے ہیں اس نے وعدے کے مطابقاتی رقم نورو چاچہ کے حوالے کر دی اور اب وہ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ روانگی تک کا وقت خیریت سے گدر جائے پروگرام کے مطابق دس بجے کے لگ بگ ٹیٹو بھی پہنچ گیا اس کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر شارک چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا حالانکہ کسی اور آدمی کو ساتھ لے جانے کے لیے ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ آدمی شکلی سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا یہ کون ہے شارک نے ٹیٹو سے پوچھا یہ میرا خاص آدمی ہے ٹیٹو نے جواب دیا ہم جس مہم پر جا رہے ہیں اس میں اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی اس لیے میں اسے ساتھ ہی لے آیا مگر پہلے تو تم نے اس کا ذکر نہیں کیا شارک نے اسے گھورا اس سے ملاقات ہی آج ہوئی ٹیٹو نے کہا اس کا نام مانڈا ہے میں نے اسے ذکر کیا تو فوراں ہی تیار ہو گیا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں مانڈا بڑے کام کا آدمی ہے شارک الجن میں پڑ گیا اسے ٹیٹو کی نیت پر شبا ہونے لگا تھا لیکن اگر وہ مانڈا کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتا تو یہی سے گھڑ بڑے شروع ہو سکتی تھی اس لیے اس نے خاموش ہی میں آفیت سمجھی ویسے بھی وہ سوچ رہا تھا کہ راستے مگر ان کی نیت میں فطور آ گیا تو یہ لوگ کیا کر سکیں گے وہ دو تھے اور شارک اور اس کے ساتھ یوں کی تعداد چار تھی تین آدمی لانچ کے عملے میں تھے اور ظاہرہ کسی انگامی صورتحال میں وہ شارک ہی کا ساتھ دیں گے لانچ کا کیپٹن نورو چاچا کا بیٹا کاسم تھا اس کی عمر پینتالیس کے لگ بگ تھی اور وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح خٹا کٹا آدمی تھا تھی کادی رات کے وقت لانچ عرکت میں آ کر کھاڑی سے نکلی اور آہستہ آہستہ گہرے سمندر کی طرف بڑھنے لگی ایک کیابن کو دفتر کے طور پر آراستہ کر لیا گیا تھا وہاں بعض آلات کے علاوہ کچھ کاغذات اور سمندری نقشیں بھی تھے سمینہ شارک اور ڈی کوسٹاوسی کیابن میں بیٹھ ہوئے تھے اگرچہ سمندری سفر کرنے کا یہ شارک کا بھی پہلا موقع تھا لیکن سمینہ تو اپنے آپ میں عجیب سی سنسنیکی سی کیپیتیں محسوس کر رہی تھی شارک نے قسم کو نقشوں کی بدل سے اپنی مندل کے بارے میں بتایا اور لانچ مناسب رفتار سے گیرے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی ان کی مندل دو سو میل دور پاکستان کی سمندری حدود سے بھی تقریباً پچیس میل آگے آزاز سمندر میں وہ چھوٹا سا چٹانی جزیرہ تھا جس پر کسی قسم کی آبادی نہیں تھی اس غیر ملکی جازکوسی چٹانی جزیرے کے قریب ان کا انتظار کرنا تھا سمینہ کچھ دیر کے لیے عرشہ پر گئی تھی لیکن چاروں طرف تاریخ سمندر تھا لانچ کے اچھکولوں سے اسے چکرسا آنے لگا اور وہ دوبارہ کیابن میں آگئی نولک خارشے پر تھا اسے خاص طور پر ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ منڈے پر نگا رکھے ڈیک اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہنگنے لگا شارک اور سمینہ مدم لہجے میں باتیں کرتے رہے لانچ اپنی رفتار سے مندل کی طرف چلی جا رہی تھی اس وقت غالباً صبحوں کے چار بجے تھے کہ قسم ان کے کیابن میں داخل ہوا روشنی کا سگنل دیا جا رہا ہے قسم نے بتایا شارک ایک جٹکے سٹ کر کھڑا ہو گیا ڈیک اسٹا بھی آواز سن کر جا گیا تھا وہ تینوں قسم کے ساتھ کیابن سبائر آگئے نولک خارٹ ٹیٹو اور مانڈا پہلے ہی سیرچے پر موجود تھے شارک ریلنگ کے قریب روک کر دائیں طرف دیکھنے لگا بہت دور روشنیاں نظر آ رہی تھی ایک روشنی مخصوص انداز میں جیل بوجھ رہی تھی یہ بہری قضاک تو نہیں سمینہ کے موں سے بے اختیار نکلا اس کے چہرے پر خوف کے سائے ابر آئے تھے بہری قضاک قسم نے الکاسا کیا کہا لگایا نہیں بی بی آج کل بہری قضاک نہیں ہوتے بہری کسٹمز کی لانچ ہے جسے ہمیں رکنے کے لیے سگنل دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لانچ روک دو شارک نے کہا قسم نے چیک کر اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور خود ویل پر آ گیا اس کا ایک ساتھی دوتری لانچ کو روشنی کا جوابی سگنل دہنے لگا قسم نے لانچ کی رفتار کم کر دی تھی اور بلاغر وہ رک گئی کچھ ہی دیر بعد دوسری لانچ بھی قریب آ کر رک گئی اس پر پاکستانی جنڈا لہرا رہا تھا اور لانچ کے پہلوں میں بیری کسٹمز کا مقصود نشان بنا ہوا تھا تم لوگ ہماری مشین گنوں کی ضد پر ہو کوئی شرارت مت کرنا ہمارے آدمی چیکنگ کرنے کے لیے تمہاری لانچ پر آ رہے ہیں دوسری لانچ سے میگا فون پر کہا گیا دونوں لانچیں بہت قریب تھی چند سکر بعد تین آدمی ان کی لانچ پر آ گئے ان میں دو کے پاس سب مشین گنے تھی اور ایک کے پاس ریوالور آپ لوگ کون ہیں اور اس کھلے سمندر میں کہاں جا رہے ہیں ریوالور والے نے پوچھا وہ اپنی پارٹی کا انچائی تھا ہمارا تعلق اوشیانو گرافی کے شعبے سے ہے اور ہم لوگ ریسرچ کے لیے گیرے سمندر میں جا رہے ہیں ہمارے پاس حکومت کا اجازت نامہ اور دیگر کاغذات موجود ہیں آپ چاہیں تو چیک کر سکتی ہیں شارک نے جواب دیا چیک تو کرنا ہی پڑے گا افیسر نے جواب دیا اس کے ماتحیت عرشے پر یہ الیٹ کھڑے رہے اور وہ خود شارک اور سمینہ کے ساتھ کیبن میں آ گیا شارک نے ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی اس فائل میں وہ تمام ضروری کاغذات موجود تھے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کا تعلق سمندری تحقیقات کے کسی شعبے سے ہے اس تحقیقاتی مشن کے لیے حکومت کا اجازت نامہ بھی موجود تھا افیسر نے تمام کاغذات چیک کر لیے بیشتر کاغذوں پر سرکاری موریں ثبت تھی اس نے کاغذات دیکھتے ہوئے مطمئن انداز میں ساری لا دیا اور فائل واپس کرتے ہوئے بھولا آپ کے کاغذات تو دروست ہیں لیکن ہم لانچ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ تلاشی لے لیجئے شارک نے کہا افیسر کیبن سے بائے را گیا اس نے اپنی لانچ سے دو آدمی اور بھولوا لیے اور وہ لانچ کی تلاشی لینے لگے بیڈی کسٹم کی ان حلکاروں کا واسطہ دن رات مختلف قسم کی لانچوں اور جازوں سے پڑھتا رہتا تھا اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی چیز کی لانچ کی تلاشی کے دوران کون کونسی جگہوں پر توجہ دی جانی جائے وہ تقریباً ایک گھنٹے تک تلاشی لیتے رہے لیکن انہیں لانچ کے کسی بھی حصے سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی تھی لانچ کے کاغذات بھی درست تھے قسم کے پاس پاکستان کی سمندری حدود میں مائی گیری کا اجازت نامہ بھی موجود تھا اور شارک کے پاس حکومت کا جاری کردہ وہ لیٹر بھی تھا جس کے تحت اس پارٹی کو پاکستان کی سمندری حدود کے باہر تحقیقات کی اجازت دی گئی تھی لانچ کے کاغذات درست تھے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی تھی اس لئے لانچ کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا ٹھیک ہے جناب کسٹم افیسر نے کہا آپ لوگ جا سکتے ہیں تمام کسٹم والے اپنی لانچ پر چلے گئے ان کی لانچ سمندر کے پانی میں ایک سفید مہرابسی بناتی ہوئی بائیں طرف چلی گئی کاسم نے بھی لانچ کا انجن سٹارٹ کر دیا اور ان کی لانچ بھی حرکت میں آ کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی اس وقت دن کا اجالہ پھیلنے لگا تھا نونکہ ارشے پری تھا اور سمینہ شارک اور ڈی کوسٹر اپنے کیابن میں بیٹھے اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے اگر یہ کاغذات مارت سے تیار نہ کرائے گئے ہوتے تو ہمارا مشن تو یہی پر ختم ہو جاتا شارک نے ڈی کوسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس لئے تو میں نے کہا تھا نا کہ ٹیٹو بڑے کام کا آدمی ہے ڈی کوسٹر نے جواب دیا اس نے کاغذات تیار کرانے کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا تھا وہ واقعی فنکار ثابت ہوا کسٹر اپیسر کو ان کاغذات کے جیل ہی ہونے پر ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا ٹیٹو واقعی کام کا آدمی نکلا لیکن یہ مانڈا نام کے جس شخص کو ساتھ لے کر آیا ہے حصے مجھے ان کی نیتوں پر شبہ ہو رہا ہے شارک نے کہا ان کی تم فکر نہ کرو ڈی کوسٹر نے کہا اگر ان کی نیتوں میں فطور ہوا بھی تو یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ تنگیں گے اس لئے میں کیبن کا دروازہ دھر سے کھلا اور وہ تینوں چونگے ٹیٹو دروازے سے ایک قدم آگے بڑھ کر رک گیا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اور ہونٹوں پر مکروسی مسکرہ ہڑتی